بولی ووڈ دکارہ کنگنا روناوت نے اندیہ دیا ہے کہ وہ لوگ سنبھا الیکشن میں کامیابی کے بعد فلم انڈسٹری چھوڑ دیں گی کنگنا بھارتی لوگ سنبھا کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اس کے علاوہ دکاری میں بھی ان کے کئی پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں حالیہ انٹرویو میں کنگنا نے لوگ سنبھا الیکشن کے بعد بولی ووڈ کو خیر آباد کہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابات کے بعد فلموں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لیں گی ادکارہ نے ہندی فلم انڈسٹری کو فیک بھی قرار دیا سنتیس سالہ کنگنا رناوت سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ اپنے حلقے سے الیکشن جیتنے کے بعد بولی ووڈ کو چھوڑ دیں گی جس کے جواب میں انہوں نے ہاں کہتے ہوئے کہا کہ فلم دنیا جھوٹ ہے اور وہاں کی ہر چیز جالی ہے فلم انڈسٹری کے لوگ ایک مختلف محول بناتے ہیں یہ سب ایک بلبلے کی طرح چمکیلی دنیا ہے جو سامین کو اپنی طرف متوجہ کر دی ہے بولی ووڈ کی ادکارہ کنگنا رناوت نے پہلی مرتبہ اپنے ہوم ٹاؤن مندی سے بھارتیہ جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی سے لوگ سنبھا الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور آج کل وہ اپنے الیکشن مہم چلانے میں مصروف نظر آ رہی ہیں انہوں نے لوگ سنبھا کے سیٹ کے لیے ریاست حماچل پردیش سے بی جے پی کے ٹکٹ پر گزشتہ دنوں اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروائے کنگنا رناوت نے بولی ووڈ میں اپنے سفر کا آغاز انوراق باسو کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم گینگسٹر سے کیا تھا اس فلم نے امران حاشمی شائنی آہوچہ نے بھی اہم کردار ادا کیے تھے فلم کو مہیش بٹ نے پروڈیوز کیا تھا